تو اود پہاڑ محمد بڑھا جاتا ہے جبل من جبان جنہ اور میں جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے آمنہ کے نال نے بتایا مجھے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے یہ پہاڑ ہمارے عشق و محبت میں روتا بھی ہے میں محمد اس کا رونا بھی سن لیتا ہوں فرمایا اود پہاڑ بھی مدینے میں ہے وادی اقیق بھی مدینے میں ہے ماں بین بیٹی وامنبری روزت امی ریاض الجنہ وہ بھی جا کے دیکھو مدینے میں ہے اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا فرمایا اود جنت سے بھی عالی وہ مدینہ ہے میں نے بڑا غور کیا میں نے اللہ سے کہا اللہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں جنت میں سکون ہوگا ہم نے مدینہ کے دیکھا بڑا سکون ہے جنت میں ہر محمد ہوگی مدینہ کے دیکھا ہر محمد موجود ہے اللہ ہم نے یہ بھی پڑھائے مدینے میں آپ بھی ہوں جنت میں آپ بھی ہوں گے اور آپ کے حبیب بھی ہوں گے اللہ مدینہ کے دیکھا آپ بھی موجود ہیں اور آپ کے حبیب بھی موجود ہیں فرمایا اللہ تمہیں ریاض الجنت کا اندر عبادت کا شرف عطا فرمائیں لین لگنا پڑے لگ جانا بہت دھکے کھانا پڑے کھا لینا لیکن ریاض الجنت میں ضرور جانا میں نے اب پڑا ہے کتابوں میں جو ایک دفعہ ریاض الجنت میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا پھر ایمان پہ مرا یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا دو رکعہ نماز پڑھ لینے سے سارے گناہ ماف ہو جاتی ہیں بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور جہاں تُو نے سجدہ دینا ہے اور کہنے سبحان ربی الاعلا یوں گمان کرنا ہے کہ میری اقا نہیں سجدہ دیا تھا میں نے بھی پیشانی وہاں لگا بھئی وہ جو ملتزم ہے نکابے کے ساتھ سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جا کے اپنا سینے مبارک ملتزم کے ساتھ چبکایا ساتھ مقاطب ہو گئے انی عالم انکہ حجرن میں عمر خوب جانتا ہوں تُو ایک پتہ رہے لا یذر ولا ینفع نہ نفع نہ نقصان تُو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تیرے ساتھ میں نے سینہ اس لیے لگایا ہے کہ میں نے اپنے مابوں کو دیکھا تیرے ساتھ سینہ لگاتے ہوئے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں میں وہاں سجدہ دے دوں جہاں کمری والے نے سجدہ دیا ہو